جی اب میں آپ کو سناتا ہوں صفائی کی کہانی ہر کلاس میں آپ کو بتایا ایک خیراتی سکول تھا وہاں پر جو سوئیپرز تھے صرف دو سوئیپرز تھے بہت ہیوج سکول کے اندر ہر کلاس چمک رہی ہوتی تھی فرش چمک رہا ہوتا تھا وہ کیسے چمک رہا ہوتا تھا دو بچوں کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ روز صبح کلاس میں جھاڑو دیں اور اس کے بعد اس کا فرش چمک آئیں اور یہ انشور کریں کہ کسی قسم کی کوئی گندگی کلاس روم کے فرش پہ ڈیسک کے اوپر کھرکیوں کے اندر نہ ہو اور ایک کمیٹی ہوتی تھی جو یہ چیک کرتی تھی کہ کونسی کلاس کو ٹرافی ملنی چاہیے یہ لاسٹ ویک جو گزرا ہے اس میں اس کلاس نے کلینلی نیس میں بہت کا نامہ انجام دیئے مجھے پہلی دفعہ اندازہ ناظرین کہ فرش کی صفائی ٹاکی لگا کے ہوتی ہے جہروہ سے نہیں ہوتی اچھا اب مزید کی بات یہ ہوئی جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ جو اخلاقی تعلیم اور تربیت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور پھر ٹکنالوجی بیچ میں آئی گی وہ کیسے آتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ ایک ایسے بچے کی باری آگئی خاجہ فیملی سے تھا ملتان میں خاجہ فیملی بہت مشہور فیملی ہے وہ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس کے فادر ایک بہت بڑے ڈونر تھے اسکول کے اس کی باری آگئی جب اس کی باری آئی تو بچے بڑے کیوٹیس تھے پہلی دفعہ اس کی باری آئی تھی کہ ہماری اسیمبلی ہوا کرتی تھی اسیمبلی میں تقاریر ہوا کرتی تھی روز تقاریر ہوا کرتی تھی جب ہم بچے واپس آئے اسکولز اسیمبلی سے کلاس روم کے اندر تو اس وقت یہ وہ دن تھا جب خاجہ نے صفائی کرنی تھی مجھے یاد ہے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بھی ایک اور سے دیکھا کہ بڑی ٹھیک تھاک صفائی ہوئی ہے اور ہمارے کلاس کے انچارج تھے بہت ہونچی پگڑی بانتے تھے سفید براب کپڑے ہوتے تھے کلف لگے ہوئے وہ بھی آئے تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اچھا آج تو خاجہ نے صفائی کی ہے ایک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ سر خاجہ نے صفائی نہیں کی تو جو ماسٹر صاحب تھے انہوں نے پوچھا خاجہ کیا تم نے صفائی نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں صفائی تو ہوئی ہوئی ہے اس نے اس جواب کو ٹالنے کی کوشش کی اور کہا صفائی ہوئی ہوئی ہے تو اس پہ اس بچے نے کہا لیکن خاجہ نے صفائی نہیں کی اس پر ایک اور بچہ کھڑا ہو گیا کہ جی میں نے خاجہ سے یہ کہا تھا کہ میں صفائی تمہارے لئے کر دیتا ہوں میں نے خود سے والنٹیر کیا تھا مجھ پہ کوئی پریشر نہیں تھا اب ناظرین یہاں پہ دیکھیں کہ آج کل یہ وی آئی پیس کا جو زمانہ ہے وی آئی پیس کے بچوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے آج کل تو خیر حساب کتاب یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر بات بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں تو غریب بچے بھی تھے امیر بچے بھی تھے ان کا ایک عجیب امتزاج حسین امتزاج تھا آج کل جو بڑے سکول ہیں ان میں غریب بچے تو خیر ہوتے ہی نہیں لیکن اس زمانے میں ہوا کرتے تھے اب ٹیچر کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ بچوں کو یہ سبق دے سکتا کہ بڑائی اور اچھائی کیا چیز ہوتی ہے غربت اور امارت کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں یا نہیں اصول کس کو کہتے ہیں یہ چیزیں تقریر کرنے سے نہیں آتی ماسٹر صاحب خاجہ کو لے کے ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے دونر کا بیٹا ہے اس نے صفائی نہیں کی کسی اور بچے سے صفائی کروا دی ہے اور میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے یہاں پر ایک ایک حد کراس ہو گئی ہے اور اس حد کو واپس لانے کے لیے ہمیں کوئی ڈراسٹک ایکشن لینا پڑے گا فیصلہ یہ کیا گیا کہ دوسرے دن خاجہ صفائی کرے گا اور کلاس اسیمبلی میں نہیں جائے گی بلکہ کلاس باہر بیٹھ کے دیکھے گی خاجہ کو صفائی کرتے ہوئے ناظرین یہ ایک ایسا سبق تھا جو میں ساری عمر اپنی نہیں بھلا سکا کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے ہم کہتے تو بہت ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں اس طرح سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے یہ ہماری کہانی تھی کلینی لیس کے بارے میں اس سکول کی